ملک وقاس ملک وقاس ملک وقاس ملک وقاس تو یہ آر ایم ایم ہے اس کا جو مطلب ہے وہ ہے ریموٹ مانیٹرنگ اینڈ منیجمنٹ ٹھیک ہے اگر یہ آر ایم ایم سٹیٹ لاک آن ہو ٹھیک ہے پیرانومل ہو تو یہ سسٹم کے اندر ہم روٹ نہیں کر سکتے سامسنگ کی دیوائز کو روٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دس وی ایم ایم پرگنس دا یوزر تو فلیش کسٹم رومز یہی مصور وجہ ہے کہ یہ آر ایم سٹیٹ لاکھ جب لگا ہوگا ہم اس پر کوئی کسٹم روم بھی نہیں انسٹال کر سکتے اور اس کو روٹ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آر ایم ایم سٹیٹ لاکھ اس وقت آن ہوتا ہے جب آپ اپنے ڈیوائز کو ریبوٹ کرتے ہیں یا فارمیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو سامسنگ کی اب لیٹسٹ ڈیوائزز آ رہی ہیں ان کے اندر جو بیٹری ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے ٹھیک ہے فکس بیٹری کا جو موبائل ہوتا ہے وہ کبھی کبار ہی ہم اس کو ریبوٹ کریں گے نہیں تو وہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے اگر بیٹری ہم نکالنے والا موبائل ہو تو کسی وقت بھی بیٹری نکال اس کو بند کر دیا لیکن یہ جو ہوتے ہیں موبائل یہ آف جلدی نہیں ہوتے کسٹمر کو یعنی کہ جو بندے کے پاس یہ موبائل ہے اس نے آف کیا کرنا ہے وہ جیسے ہی آئے گا اس کو چارجنگ پر لگا دے گا موبائل آن ہی رہے گا ٹھیک ہے جب آپ موبائل کو فارمیٹ کرتے ہیں اور ریبوٹ کرتے ہیں تو اس پر یہ جو سٹیٹ لاک ہے وہ اینیبل ہو جاتا ہے اس میں اف سومن سٹیل یا دیوائیس اور لیٹس سٹے لیٹس سیف فائنڈ دیوائیس اگر آپ کی جو یہ دیوائیس ہے وہ چوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چوری کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو فائنڈ بھی نہیں کر سکتے آپ اس کو کھو دیتے ہیں انہی پاک کھو ایک پھر فرمیٹ کا فارمیٹ کرے گا اس کو یوز میں لانے کے لیے لیکن فارمیٹ نہیں ہوگا اس کے اوپر آر ایم ایم سٹیٹ لڈاکڈ جو پر آر ایم 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 اپن ہے آر ایم ایم اوقات کرنے دے گا اس کو فارمیٹ نہیں کرنے دے گا ٹھیک ہے اگر آپ ایک سم کارڈ کو موبائل کے اندرزے کر رہے ہیں ہے جو کہ کسی اور کنٹری کا ہے تو آپ کو وہ کارڈ جو آر ایم لاک ہے وہ نہیں یوز کرنے دے گا وہ ایک قسم کی یہ سیکیورٹی ہے جو موبائل کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ وجہ ہے کہ آر ایم جو لاک ہوتا ہے یہ موبائل کی سیکیورٹی کے لیے بیسٹ ہے یہ لیٹا سیکیورٹی آئی ہو یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا سمجھ لگے اور یہ اس کی ڈیفنیشن ہے مکمل امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے چلتے ہیں آگے یہ آر ایم ایم سٹیٹ لاک کیا ہوتا ہے یہ میں پکچرز نکالیاں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں کسٹم بائنریٹ ریکاوری بلاک ڈیو تو ریمیننگ انسٹالمنٹ بیلنس ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ایرر آ جاتا ہے اور یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اوئی ایم لاک فر پیس کے اوپر یہ دیکھ لی کھا ہوئے آر ایم ایم سٹیٹ پیر نارمل ہے ٹھیک ہے پیر نورا نارمل ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آر ایم ایم سٹیٹ یہ ہے اس وجہ سے اس کا معطلب ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر جوں ہے وار ایم جو لاک ہے وہ آن یہ پیرا نارمل یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں آر ایم سٹیٹ جم پیرا نارمل ہے اور یہاں پہ بھی آر ایم ایم سٹیٹ لگ Corner ٹھیک ہے اس یہ آپ کی پہچان ہوگی کہ آر ایم ایم سٹیٹ لگ جس ڈیوائس میں لگائے آپ اس کے جو اس کے اندر ڈاؤنلوڈنگ موڈ کے اندر جا کے دے سکتے ہیں والیم بٹن پلاس فکس کی بٹن پلاس والیم پاور کی یہ آپ دبائیں گے تو آپ کا موائل ہے وہ ڈاؤنلوڈنگ موڈ کے اندر آ جائے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی پہچان ہے آر ایم سٹیٹ لوگ کی ٹھیک ہے اب ہم اس کو فکس کیسے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ آپ نے غور سمجھنا ہے ویڈیو کے اندر تک دیکھنا ہے آپ کے پاس اگر کوپی پینسل ہے تو آپ لے لیں ٹیک نوٹ بک این پینسل ٹو نوٹ اس ٹیپس اوکے تو اب میں کو دکھاتا ہوں کہ پری ریکویسٹڈ یہ ہمیں چیزیں ہوں چاہیے ہوں گی آر ایم سٹیٹ لوگ کو فکس کرنے کے لیے سامسنگ گلیکسی ڈیوائیس وہ تو ہے آپ کے پاس اب پی سی پی سی بھی ہے آپ کے پاس یو ایس بکی بل بھی ہوگی بس یو ڈیو بس بھی ہے بوٹ لوڈر انلاک پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے جو موبائل میرے موبائل نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس موبائل کے اندر آرم ایم سٹیٹ لکھ فال فکس فائل یہ آرم ایم سٹیٹ لکھ فکس فائل ہے یہ آرم ایم سٹیٹ لکھ لگتا ہے اس کا لنک میں نیچو دسکرپشن میں دیا ہے آپ ہاں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی سٹیپس کے آپ کو سمجھ آج ہو کی ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ دوبار میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھٹکچہ لوگی بھٹکر واچھائی بھیٹکر پخش تیٹ و Kanada اپنیو اس کی سٹیٹ لکھ پی آج ہو رکھین میں بات پسکتے ہیں رکھی ایم سٹیٹ لکھ فکس step1 go to device settings developers options further go to Iraq unlock tool if the Iraq state is enabled you will see the Iraq option grayed out and unaccessible اگر آپ کے موبائل کے اندر Iraq straight lock enable ہوگا تو آپ کا oem option ہوگا grayed hung illic operằng unaccessible ہوگا یعنی اس کو accept نہیں کر سکتے تو یہ بہلا تھا جو ہے پتہ ہونا چاہیئے کہ Iraq straight lock mobile پر لگا ہوا ہے اس کا سٹیپ ٹو کے ہے also make sure that I check the up time to check it go to settings about phone status and up time آپ نے موبائل کا up time دیکھ لینا ہے settings میں جانا ہے about phone کے بعد status میں status کے اندر up time ہوئا now boot your device into TWRP recovery موبائل کو اپنے TWRP recovery میں لے کے جانا ہے کیسے لے کے جائیں گے switch off device press volume up power button till screen vibrates ٹھیک ہے یہ اپنے دمانے کا موبائل جب سکرین vibrate ہوگی تو آپ کا موبائل ابو recovery میں چلا جائے گا TWRP میں in the TWRP connect your device to the PC then copy rmm state lock file zip file to the device from PC جب آپ کا موبائل ہوگا وہ rmm یعنی TWRP میں چلا جائے گا تو آپ نے USB cable کا ذریعہ موبائل کو سسٹم کے ساتھ connect کرنا ہے اور جو آپ کے پاس rmm state lock کی fix file پڑی ہے وہ آپ نے اس کو کپی کر کے موبائل کے اندر آپ نے paste کر دینا ہے ٹھیک ہے now from the TWRP menu select install browse and select the rmm state lock file zip آپ نے TWRP menu کے اندر سے install پہ کلک کرنا ہے اور browse کر کے rmm state lock کی جو file ہم paste کریں گے اس کو select کرنا ہے step 6 6 step کے ہے sweep at the bottom and confirm to install the mode ٹھیک ہے یہ آپ سے confirmation منگے گا bottom پہ ایک sweep option ہوگا تو آپ جیسے sweep کریں گے تو یہ install یہ جو file ہے یہ installing کرنا شروع کر دے گا آگے چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے یہاں پہ install پہ click کرنا ہے install کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ file آپ کی پڑی ہے rmm state bypass zip ٹھیک ہے اس کو open کرنا ہے اور یہاں سے sweep کرنا ہے confirm کرنے کے لئے فلیشز کو تو اب یہ sweep کریں گے تو یہ rmm state lock جو موبائل کا ہے وہ 100% remove ہو جائے گا اور یہ free tools to fix rmm state lock یہ کچھ free tools ہیں تو ان کے لئے انشاءاللہ next video lecture آئے گا وہ ان tools کے اوپر ہوگا ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو میں یہ اب latest آئی ایف winux team tool ٹھیک ہے اس کے اندر بھی rmm lock اس کو remove کرنے کافی سارے دیا ہوئے اور fix method بھی دیا ہلاب tech tool ہے 0.4 version اس کے اندر بھی rmm lock remove کرنے کے کافی سارے methods ہیں اور milk box جو latest ہے اس کے اندر بھی rmm lock کو remove کرنے کے کافی سارے methods دیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا lecture تو اگر آپ کو میرا lecture اچھا لگا تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا شیئر کریں تاکہ دوسروں کی help ہو سکے اور ویڈیو کو آج اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے if you new you on my channel then subscribe the red button pressing the red button and also hit the bell icon for more latest updates تو دوستو یہ تھی آج کا lecture یہ تھا سوری آج کا lecture اگر آپ میرے lecture سمجھ آگئی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور انشاءاللہ میں ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں یعنی کہ ایک طریقہ کار بنائیں گے جن دوستوں کو problem ہوتی کلاس ہوگی ڈیلی لائیو کلاس ہوگی اور کافی سارے ایکسپارٹس ہوں گے وہ ایڈ ہوں گے آپ سے ٹیسٹ بھی لیا جائے گا اور آپ کو موبائل سافٹوئر کا knowledge بھی شیئر کیا جائے گا اور آپ کے جو problem جو کریں گی وہ ہم سالو کریں گے انشاءاللہ جلد ہی آپ سے مرتے ہیں موسیقی